ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات اسلام علیکم اور تھیر اسلامیت علیکم میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ڈسکس کر رہی ہیں دھلا کو بات درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک جملے کے اندر اس قدر حکمت اور دنائی ہے کہ اگر ہم اس ایک جملے کو ہی اپنی زندگی پر اپلائے کر لیں تو ہمارے پورے کے پورے سسٹم جو ہے اس کے اندر صدہ آرہ سکتا ہے حدیث نمبر 53 بھی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور باقی اس کے پیک گراؤن میں آئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل ہے جو آپ نے جملہ بولا وہ یہ ہے کہ من غشہ فلیسہ منہی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں تو اس حدیث کے راوی جو ہے وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان ابو حریرہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ اللہ صبرتن تو آمین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلے کے ایک دھیر پر سے گزرے فدخلا یدہی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کیا اس میں اپنا ہاتھ فنحالد پس حاصل کیا سابہو بلل تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں نے اس کی نمی محسوس کی فقالا ما حاضر یا صاحب التعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلے والے یہ کیا ہے فقالا کہا اس نے اصابتوں سماؤ کہ اس دیر پر بارش پڑ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلتا ہو فوقت تعام تو تم نے اس پیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ حتی یراو ناسو تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشہور و معروف چملہ بولا کہ منقشہ فلیسہ منہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں تو اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا ذریع تجارتی اصول بیان کیا ہے کہ جب کوئی چیز فروخت کی جائے تو اس کی خوبی کے ساتھ ساتھ اس کی خرابی بھی ہر حال میں خریدار کو اگاہ کیا جائے تاکہ خریدار کسی قسم کا نقصان نہ اٹھائے ہماری پوری اسلامی تجارت کی یہ جان ہے یہ حدیث تو اس میں کئی چیزیں اس کے بعد اثر انداز ہوتی ہیں اگر ہم خدکاندار جو ہے تاجر جو ہے اگر وہ چیزیں پر چیز کرتے ہوئے اپنے مال کی خرابی نہیں بتائے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتمادی جنم ہوگی بدعتمادی جہاں پر بھی آ جائے گی آٹومیٹ کی وہ شخص ہمیشہ کے لیے اس شخص سے متنفر ہو جائے گا تو اس سے اوور آل بھی ماشا سوسائٹی جو ہے وہ بدنامی کا شکار ہوتی ہیں تو اقتصادی تے اور پر اس میں سے بدعتمادی نہیں ہوگی جب ٹرسٹ نہیں ہوگا تو ٹریڈ تجارت جو ہے وہ کسی بھی طرح سے آگے پروان نہیں چاڑ سکے گی اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سچائی سے کام نہ لیا جائے ہر چیز کا عیب نہ بیان کیا جائے تو اس حودے میں سے برکت اٹھ جاتی ہے اگر دونوں کام سچائی سے کام لیں اپنی اپنی چیز کا عیب بیان کر دیں تو اللہ اس حودے میں برکت ڈال دیتا ہے اگر جھوٹ پولیں گے تو برکت اٹھا لی جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ایمان کی نفی ہے ایمان اس وقت رقصت ہو جاتا ہے جب دھوکے کی تجارت شروع ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں یعنی مسلمان ہی نہیں ایک سلحہ سے اوور آل پھر اقتصادی تباہی جنم لیتی ہے جلج یا بدیر جو ہے ایسی قومیں تجارت میں گھٹا کھاتی ہیں تجارتی منڈیوں سے محروم ہو جاتی ہیں اسی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں آج پاکستانی تاجر جو ہے پوری کنٹری میں اور پھر بار انٹرنیشنل لیول پر کہیں پر بھی اپنی ساکھ اس لیول کی نہیں بنا سکتے کس وجہ سے صرف اور صرف کرپشن کی وجہ سے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عصوہ حسنہ کو ہم چھوڑیں گے تو ایسی بے برکتی ہماری زندگیوں میں آئے گی عصوہ حسنہ تو یہ ہے کہ ایک دفعہ عصوہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ فروقت کیا عصوہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع پر مجود نہیں تھے غلام جو ہے اس نے فروقت کر دیا عصوہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں بڑی جدوجہت کے بعد اس خریدار کو تلاش کیا اور پھر اس سے اس کا عیب جو ہے اس سے آگاہ کیا اور واپسی پہ وہی شخص جو ہے انسپائر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اسی طرح صحابہ اور تابعین جو ہیں ہر تواصلہ کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک تاجر کی چیز کا عیب ظاہر کر دیا جس پر وہ ناراض ہوا لیکن انہوں نے یہ حدیث قیان کی کہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں جب اس کا بھائی عیب دار چیز کا سودا کرے تو وہ اس نوک سے اگاہ نہ ہو تو تجارتی بددیانتی ہم دیکھتے ہیں اشاعت اسلام کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری اپنے زندگیوں میں انفرادی زندگی میں جتبائی زندگی میں آج ہم اسی کرپشن اور بددیانتی کی وجہ سے تمام مسائل کا شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے